جیم اکیڈمی سے عزاللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اڈوب الیسٹیٹر کی کلاس نمبر دو پڑھنے جا رہے ہیں تو بلا تاخیر ہم چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ اور دیکھتے ہیں کلاس نمبر دو کو جی تو ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ آ چکے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں نے اڈوب الیسٹیٹر اوپن کیا ہوا ہے اور یہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہے یہاں پہ وہ فیلے ساری سامنے آ رہی ہیں جو اس سے پہلے میں ڈیزین کر چکا ہوں سب سے پہلے میں کروں گا یہ کہ یہ تمام چیزیں آپ کو بعد میں سمجھا دی جائیں گی اس کی ٹینشن نہ لے یہاں آپ سے دو آپشن ہیں آپ کے پاس ایک ہے کریئٹ نو کریئٹ نو کا مطلب یہ ہے کہ نیو فیل بنانا چاہتے ہیں اور اوپن نو کا مطلب یہ ہے کہ آپ جم پہلے آپ کے پاس کچھ فیلے بنی ہوئے ہیں اس کو آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو میں کریئٹ نو کے بٹن پر کلک کروں گا تو جیسی کلک کروں گا تو یہ والی ونڈو میرے سامنے اوپن ہوگی ٹھیک ہو گیا اب اس ونڈو میں کچھ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے یہ اوپر آپ کو کچھ آپشنز مل رہے ہیں ریسینٹ سیو ٹھیک ہے یہ دو آپشن ہے اس کے بعد ایک لائن لگی ہوئی ہے چھوٹی سی جسے آپ دیکھ رہے ہوگے ٹھیک ہے اس لائن کے بعد مزید پھر پانچ آپشنز ہیں یہ بیچ میں لائن کیوں لگائی ہے پہلے آپ یہ تھوڑا سا سمجھ لیں یہ دو جو آپ کے پاس آپشن ہیں ریسینٹ اور سیو کا یہ آپ سے ریلیٹڈ ہیں اس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ فیل وہ ٹیمپلیٹ جو آپ خود سیو کر لیں گے آپ کو یہاں پہ وہ ملیں گے اور ریسینٹ جو ابھی پیچھے جو ٹیمپلیٹس آپ نے بنائے ہیں یا یوز کیے ہیں ریسینٹ میں آپ کو وہ ملیں گے اس کے بعد کے جو یہ پانچ آپشن ہیں اس میں آپ کو کچھ بنے بنائے سیز مل رہے ہیں جو آپ کے کام کے آسانی کے لیے ہیں جس طرح کے موبیل پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو عموماً موبیل کے جو سیز یوز ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بنے بنائے ہیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے آپ کو ڈھونڈ کے یوز کرنے کی ضرورت آپ کو نہ ہو اسی طرح ویب سائٹس بنانے کے لیے جو سیز یوز ہوتے ہیں پرنٹ کے لیے جو یوز ہوتے ہیں اے فور لیٹر ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح فلم اینڈ ویڈیوز یعنی جو ویڈیوز بنتی ہیں اس کے لیے جو فرم عام طور پر یوز ہوتے ہیں اس کے تمام سیز یہاں پہ بنے بنائے آپ کو دے دیئے گئے ہیں آپ کا وقت بچانے کے لیے اور اسی طرح آرٹ اینڈ الیسٹریشن میں اگر ہم جاتے ہیں تو وہ آرٹ اینڈ الیسٹریشن سے مطالقہ کافی سارے سیز ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ تو بات ہو گئی سیز سے مطالقہ اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ نیچے دیکھیں تو ہمارے پاس مزید کچھ آپشنز ہیں سب سے پہلا آپشن ہے پریزنٹ ڈیٹیلز کا اس میں آپ نے جو فیل جو نئی چیز ڈیزئین کر رہے ہیں اس کا نام آپ نے لکھ دینا ہے جیسا کہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کارڈ ٹھیک ہے بالفرض میں نے یہاں پہ کارڈ لکھ دیا ہوا ہے اگر اسی پوائنٹ پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس چھ اپشن مل رہے ہیں یہ سیز کے مختلف کٹیگریز ہیں کہ آپ سیز جو ہے وہ کس انداز سے لگانا چاہ رہے ہیں پکس میں لگانا چاہ رہے ہیں انچز میں لگانا چاہ رہے ہیں ملی میٹر میں سینٹی میٹر میں پکزلز میں کس انداز سے آپ سیزنگ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیل کی تو اگر ہم انچز میں کر دیں گے تو یہ چار انچ اور سات اشاریہ سات انچ تک بات جا رہی ہے بل فرد میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ ہر دس انچ وڈت وڈت کہتے ہیں چوڑائی کو دائیں سے بائیں ٹھیک ہے جیسا کہ میرا یہ موبیل ہے تو یہ اس کی وڈت ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ اس کی وڈت ہے اور یہ اس کی ہائٹ ہے اور اگر ایسے میں اس کو پکڑوں گا تو یہ اس کی وڈت ہے اور یہ اس کی ہائٹ ہے تو اس کو آپ تھوڑا اسی انداز سے سمجھیں کہ یہ ہے وڈت اور یہ ہے ہائٹ یعنی لمبائی تو لمبائی بھی ہم دس انچ کر دیں گے اس انداز سے آپ اس کی سیٹنگ کر دیں گے اور انٹیشن میں ہے کہ آپ اپنے پیج کو جو آپ سیز لے رہے ہیں انچائی میں رکھنا چاہتے ہیں یا چوڑائی میں رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آٹ بورڈ آٹ بورڈ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ ایک فیل دیں گے نا اڈوب الیسٹریٹر میں تو اس ایک فیل کے اندر آپ کئی پیجز بنا سکتے ہیں کئی صفے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پہ ایک لکھیں گے تو یہ جو آپ کی فیل بنے گی اس کے اندر ایک صفہ ہوگا اور اگر آپ دس کی صفوں کی ایک کتاب لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ ایک کی بجائے دس کر دیں گے تاکہ آپ کے اس فیل کے اندر جو صفے بنے وہ دس بنے ٹھیک ہے یہ کہلاتے ہیں آٹ بورڈ نیچے آپ کے پاس آرہا ہے آپشن بلیٹ کا بلیٹ کہتے ہیں ہاشیوں کو آسان الفاظ میں آپ سمجھیں اس کو کہ یہ جو آپ کی صفے ہیں اس کے آس پاس آپ ہاشیہ چھوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ عموماً جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو پیج کو مو تک بھر دیتے ہیں تو اگر آپ ہاشیہ یہاں پہ چھوڑ دیں گے تو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ ہاشیہ خود بخود آخر میں لگ جائے گا سیڈوں پہ کچھ انچز کی جگہ بچ جائے گی جو آپ نے لگائی نہیں تھی ٹھیک ہے جو آپ کو یاد نہیں تھی لیکن یہاں ہاشیہ سے آپ نے لگا دی بلفرز ہم ایک انچ لگا دیتے ہیں وہ چاروں کونوں میں انچ انچ کر دی ہے اگر آپ الگ سے کرنا چاہتے ہیں کسی ایک سائیڈ پہ ہاشیہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو یہاں سے انلنک کر دیں گے انلنک کر کے آپ کسی ایک سائز کو ہاشیہ دے دیں گے ٹھیک ہے یہاں تک تو آپ کی کچھ معلومات آ گئی ہیں مزید جو یہاں پہ اگر ہم مور سیٹک پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے پھر یہی تمام چیزیں جو ابھی آپ کو بتائی ہیں یہ شو ہو رہی ہیں جیسا کہ اگر میں یہاں پہ نیم ہے ٹھیک ہے پروفائل اس کو آپ چھوڑی دیں ٹھیک ہے مزید اگر آپ نمبر آٹ بورڈ میں جاتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا آٹ بورڈ کسی کہتے ہیں سپیسنگ سپیسنگ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ دس آٹ بورڈ بننے چاہیے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہم نے ابھی لکھا تھا کہ صفحے ہونے چاہیے تو دو صفحوں کی بیچ میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے فیل کے اندر ٹھیک ہے دو صفحے آ رہے ہیں ایک یہ ایک یہ تو دونوں کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے وہ یہاں پہ سپیسنگ کی بیچ میں آپ نے لکھنا ہوگا کہ دو انچ فاصلہ ہونا چاہیے دو صفحوں کے بیچ میں ٹھیک ہے آگے کسٹم اس کو سیز کو شوڑ دیں گے آپ ویڈت ہائٹ یہ وہی ہے جو آپ نے پیچھے اب دیکھ لیا ہے یہ بھی اپنے انچز بھی دیکھ لیا یہ ساری چیزیں وہی ہیں یہاں پہ کلر موڈ میں دو چیزیں الگ ہیں اس کو بھی تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ جب آپ سوشل میڈیا کے لیے کام کریں کوئی ڈیزین سوشل میڈیا کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ آر جی بھی سیلیکٹ کر لیں اور اگر آپ کوئی ڈیزین پرنٹنگ کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ نے سی ایم وائی کے سیلیکٹ کر دینا ہے یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں اور مزید اس کو آپ تین سو بھی رکھ سکتے ہیں اپنے ڈیزین کی میار کے حساب سے پرنٹنگ کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو آپ اس کو ہائی کر دیں سوشل میڈیا کے لیے ہے تو بہتر بھی ٹھیک ہے صحیح ہے مزید آپ اس کو اسی طرح رہنے دے یہ ہیں آپ کی وہ ساری اس کے بعد آپ کریئٹ ڈاکومنٹ پر کلک کریں گے تو آپ کی یہاں پہ ایک فیل بن جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح سے ہے دو صفوں کی بیچ فاصلہ دو انچ کا ہے اور یہ جو آپ کو ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے یہ وہی والا بلیڈ ہاشیہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بھول جائیں گے لیکن جب آپ اس کو سیو کریں گے ابھی تو یہ آپ کو یہاں پہ ریڈ لین باہر دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کی بیچ کی جو جگہ ہے وہ بلیک ہے پیج کا حصہ اسے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پیج کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ ہاشیہ انہوں نے لگا دیا کہ اس جگہ کو آپ استعمال نہیں کریں گے لیکن ہماری یہ پیج کا حصہ ہے یہ بطور حاشیہ ہے جب ہم سیو کریں گے اپنے ڈیزائن کو تو یہ والا حصہ بھی اس میں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آج کے سبق میں ہم نے بنیادی بہت ساری چیزیں اڈابیلسٹیٹر کی پڑھ لی ہیں اگلے سبق میں ہم ٹولز کی طرف جا رہے ہیں امید ہے آپ کو آج کی یہ کلاس پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا کوئی مشورہ اپنی کوئی بات اسی ویڈیو کے کمیٹ میں آپ کر سکتے ہیں اور پیج پہ نئے ہیں تو اس کو فالو کیجئے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے و السلام